السلام علیکم دوستو او نائن سوپ ٹیج کے جانب سے میں ہوں شاہ حسین بنگاش آج اس ٹیٹوریل میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایپ آئے جوب کے حوالے سے دوستو آپ لوگ جانتے ہو کہ کچھ دن پہلے ایپ آئے کے جوبز آئے تھے مختلف فیلڈ میں جوبز آئے تھے بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا تھا تو آج اس کا کمپلیٹ امپرمیشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کا کرکٹیریا کیا ہے اور ریجیکٹیڈ لیس میں اپنا نام کس طرح چیک کرو گے ایکسپٹیڈ لیس میں کس طرح نام چیک کرو گے اگر آپ ریجیکٹیڈ ہو تو کس طرح آپ نے فارم کو فیل کرنا ہے تو دوستو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے پہلے ویزٹ کرنا ہے ایوٹی ایس گوگل میں سرچ کرنا ہے ایوٹی ایس میں ویزٹ کرنا ہے ویزٹ کرنے کے بعد فرسٹ لنک پر کلک کرو کلک کرنے کے بعد یہاں پر سارا انپرمیشن آپ کو مل سکتا ہے اور آپ یہاں سے انپرمیشن دیکھ سکتے ہو ابھی آپ دیکھو جو لیٹس نیوز آ رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیشنل ریسپونس سینٹر فور سینٹر سائیبر کرائم ایف آئے دا لیسٹ آپ ایکسپٹڈ اگر آپ ایکسپٹڈ لیسٹ دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر کلک کرو کلک کرنے کے بعد یہ کریٹیریا ہے یہاں سے آپ کریٹیریا کو دیکھ سکتے ہو تو کریٹیریا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھو ریجیکٹڈ لیسٹ اگر آپ کی نام ریجیکٹڈ لیسٹ میں ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اور آپ نے کس طرح اپیل کرنا ہے کس طرح آپ لوگوں نے میسیج لکھنا ہے تو ابھی آپ دیکھو یہ کریٹیریا آ گیا اب میں فیلے اس کو زون کروں تو دوستو اس میں مختلف جوپس جس نے بھی جس جوپ کے لئے اپلائی کیا تھا سارا جوپس کا کریٹیریا یہاں پر اپلوڈ کیا تھا ای فائی والوں نے تو اس کا ٹوٹا انسیکیوز ہنڈڈ انسیکیوز ہوگا ہنڈڈ انسیکیوز میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ڈیوٹی ڈیریکٹر انمسٹیکیشن کی جو کریٹیریا ہے یعنی انگلیس سے ٹوئنٹی پرسنٹ اور ڈیجیٹل فرینجکس سے تیس پرسنٹ ایمپرمیشن سیکورٹی سے بیس پرسنٹ اور ڈیٹا ریکیوری سے بیس پرسنٹ تو یہ ٹوٹل ہنڈڈ بن سکتا ہے اس کے بعد ابھی دیکھو اسسسٹنڈ ڈیریکٹر انسیکیشن اس کے بعد اسسسٹنڈ ڈیریکٹر فرینجکس اور اس کے ساتھ اسسسٹنڈ ڈیریکٹر سے مختلف یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہو ہرڈوئر نیٹورک سوفٹوئر یعنی اگر آپ نے سوفٹوئر کیلئے اپلائی کیا تو یہاں سے آپ لوگوں کو ایم سیکیوز آ سکتا ہے اس کے بعد آپ نے لسٹ کو کس طرح دیکھنا ہے ابھی آپ دیکھو اگر آپ ایکسپٹڈ لسٹ اگر آپ ایکسپٹ ہے تو یہاں پر آپ نے سین ایسی نمبر پٹ کرنا ہے اور چک ان لسٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ٹسٹ کہاں ہیں اور کون سی ڈیٹ پر ہیں اس کے بعد ریجکٹڈ لسٹ میں اگر آپ ریجکٹڈ لسٹ میں ہو تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں ریجکٹڈ لسٹ لکھا ہے یہاں پر بھی آپ نے سین ایسی سین ایسی پٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ریجکٹڈ لسٹ ہے کوئی ریجن بتا سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ایک آپ لوگوں کو مل جائے گا یہاں پر اس پر کلک کرنا ہے ایک فارم کو آپ لوگ انہیں فیل کرنا ہے تو دوستو یہ تھا کچھ ایمپرمیشن جو میں نے کرکٹیریہ کے حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور اسی کی ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگ کو یہ بھی بتایتا ہے کہ ایک سپٹی ڈیپلیکیشن کس طرح آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح فارم کو فیل کرنا ہے تو یہاں پر جب آپ اپنا سین ایسی نمبر انٹر کرو ہو گئے تو نیچے آپ کو ایک اپسن آئے گا ایک فارم اسی طرح سے ریکوڈ کریکشن فارم تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس فارم کو فیل کرنا ہے آپ سے ایمیل مانگے گا آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر جو سین ایسی نمبر ہیں تو وہاں پر آپ نے کوئی ڈسکرپشن لکھنا ہے کہ اس پروسیس کا کیا کرنا ہے تو پھر آپ کو ایمیل میں ایک میسیج آئے گا اس میسیج کو آپ لوگوں نے کنفرم کرنا ہے تو دوستو یہ تھا کچھ انفرمیشن جو کی حوالے سے تو اسی طرح انفرمیشن میں آپ لوگ کے ساتھ مزید شیئر کروں گا انشاءاللہ نیکس ڈیٹوریل میں ملیں گے اللہ شکریہ